اسلام علیکم کسان بھائیوں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوگے صدا مسکراتے رہیں آباد رہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ میرے پیارے کسان بھائی کی گائیں یا بینس جو ہے وہ اچالا کی دون دنہ کم کر جاتی ہے تو یہ بڑی ٹینشن ہے میرے کسان بھائی کے لیے کہ جناب گائیں دس کلو دودھ دے رہی تھی یکدم ہی دودھ کم ہو گیا ختم ہو گیا ایک کلو پہ رہ گئی دو کلو پہ رہ گئی تین کلو پہ رہ گئی مطلب ہے کہ دودھ اچانک ہی کم ہو گیا اب دودھ اچانک کم ہونے کی جو دو ہی وجوہات مینلی ہو سکتی ہیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یکدم جی جانور میں کوئی سٹریسہ ہے یکدم موسم کی تبدیلی آئی ہے بچارے کی تبدیلی آئی ہے بچارے کے اندر کوئی زہریلے اثرات آ گئے ہیں یا کوئی اسی بماری نے اٹیک کر دیا جو انپیکشیس بیزیز تھی جو کسی جراسیم بیکٹیریا وائرس کی وجہ سے پھیلے تھی تو بیماری گئی اب جانور دس کلو دودھ دے رہا تھا تو بماری اب گئی لیکن دودھ اپنے ساتھ ہی دے تو یہ وجوہات ایک تو یہ ہو سکتی ہے اب جو دوسری سب سے بڑی مین وجہ ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جانور کو سادو کا مسئلہ ہو گیا جانور میں جو ہے وہ مستائٹس کی پرابلم آ گئی تھنوں کی بماری کی پرابلم آ گئی تو اس کنڈیشن میں بھی جانور جو ہے دودھ جو ہے وہ تقریباً ہی ختم کر جاتا ہے چاہے جو بھی کنڈیشن ہے چاہے وہ مستائٹس کی وجہ تھی سادو کی وجہ تھی یا اسے سٹریس کا مسئلہ بنیا ہے خوراک میں تبدیلی آئی ہے کوئی بیماری آ گئی ہے تو جانور دودھ لے کر چلا گیا اب بماری تو آ گئی سٹریس بھی آ گئی ختم ہو گیا جانور ٹھیک ہو گیا لیکن اب ہم نے دودھ کو واپس محال کس طرح کرنا ہے دودھ کو واپس دس کلو پر کس طرح لانا ہے یا گائیں بینت آٹھ کلو دودھ رہی تھی دید رہی تھی تو واپس آٹھ سے دس کلو ہم نے کس طرح کرنا ہے یہ اب مین مسئلہ رہ گیا ہے اب اس کے لئے میں اپنے پیارے کسان بھائیوں کو دو چیزیں بتانے والا ہوں ان دو چیزوں کو استعمال کر کے میرا کسان بھائی جو ہے وہ دس دنوں کے اندر ہی اپنے جانور کے دودھ کو بحال کر سکتا ہے اور یہ بلکل ٹھیک بات ہے آپ جو ہے اپنے جانور کا دودھ بلکل بحال کر سکتے ہیں وہ دو چیزیں کیا ہے ایک چیز جو ہے آپ نے اپنے جانور کو ٹارکٹ پورٹر ٹارکٹ پورٹر جو ہے وہ بازار سے کسی بھی بیٹری سٹور سے آپ کو میل جائے گا اس پورٹر کی خصوصیات ٹارکٹ پورٹر کی خصوصیات یہ ہے کہ اس پورٹر کے اندر جو ہے تمام قسم کی چیزیں تمام قسم کی انگریڈینٹس جن کے اندر مائکرو منرلز ہو گئے میکرو منرلز ہو گئے ویٹامنز ہو گئے اور اس کے علاوہ جو اس پورٹر کی پاسیت جو ہے اس کے اندر جیش پورٹر بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر آرگینک ٹاکسن بائنڈر جو کسی بھی خوراک کے زہریلے اثرات کو ختم کرنے میں اہم کدار کرتے ہیں وہ بھی اس پورڈر کے اندر ہی شامل ہیں اور اس کے علاوہ جو ایک اس پورڈر کی سب سے اہم خصیت اس کے اندر جو ڈائیجیشن کو امپروو کرنے والا پورڈر جسے ہم ایسپا جللس بھی کہتے ہیں وہ بھی اس پورڈر کے اندر موجود ہے اور اس کے علاوہ اس پورڈر کی جو سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس پورڈر کے اندر لیور ٹونکس جو کہ پورڈر کی شکل میں ایڈ کیے گئے ہیں وہ بھی اس پورڈر کے اندر ہی شامل ہیں اب اتنی پیاری خصوصیات کا حامل یہ پورڈر ٹارکٹ بس کا نام ہے یہ آپ نے لگاتار ایک پیکٹ دینا ہے ایک پیکٹ جو ہے پچاس گرام جو ہے روزانہ جنروں کے خورڈ میں نے گیا وہ آپ نے لگاتار پچاس گرام جو ہے صبح ٹائم آپ نے اپنے جنروں کو دے دینا ہے اچھا دوسری جو چیز ہے وہ آپ کو بزار سے کسی بھی بیٹک سٹور سے یو ایم انٹر پرائیسز کمپنی کی ایک الفا کال ڈی کے نام سے ایک لیکوڈ ملتا ہے جس کے اندر ویٹامنز اور ٹرائیڈ کیلشم فاسپیٹ اس کے اندر ایڈ ہے یہ لیکوڈ کی شکل میں یہ مایا کی شکل میں ایک لیٹر کی بوتل اس کی تصویر بھی میں نے ساتھ لگا دی ہے یہ آپ نے ساتھ اس ٹارگٹ پورڈر کے ساتھ کھلانی ہے آپ نے یہ جو بوتل ہے اس کے پراپر دس حصے کر لینے ہیں ایک حصہ جو ڈیلی کی خوراک بنتی ہے وہ سو سی سی سو ایمل بنتی ہے وہ روزانہ آپ نے شام کے وقت جو اپنے جنروں کو پلا دینا ہے اب پندرہ دن ٹارگٹ پورڈر چلے گا ایک پیکٹ جو ہے اور دس دن یہ چلے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا جانور کا جو دودھ ہے جو چلا گیا تھا کسی بھی وجہ سے وہ انشاءاللہ دس دنوں کے اندر اندر واپس آ جائے گا یہ دو چیزیں آپ نے کر کے دیکھنی ہے انشاءاللہ میرے پیارے کسان بھائی کو ان دونوں چیزوں کے استعمال کے بعد ایک جادوی اثر ملے گا اور میرے کسان بھائی کا جانور جو ہے وہ دودھ انشاءاللہ بحال کر جائے گا شکریہ